سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو جو ہے کافی گردش کر رہی ہے جس میں یہ کہہ رہی ہے کہ میاں محمد نواشی صاحب جب پاکستان آئیں گے تو پندرہ روز کے اندر اندر ان کا انتقال ہو جائے گا جولائی کے مہینے میں ہمارے ہی پلیٹ فارم میں کہا تھا کہ پاکستان میں مہنگائی کا ایک پہ سخت جو ہے توفان آ رہا ہے لوگوں نے بھٹو کے پھانسی کی پریڈکشن بھی دی تھی لوگوں نے بینظیر کے مرنے کی پریڈکشن بھی دی تھی لوگوں نے لیاقت علی خان کے قتل کی پریڈکشن بھی دی تھی بڑے بڑے عالم اور علماء ہیں جو لوگی چیزیں جانتے ہیں جن کو پیغامات آتے رہتے ہیں ان کی جو موت ہے یہ طبعی موت ہوگی یا انہیں بغیدہ کسی سازش کے تخت جو ہے قتل کیا جائے گا بار چیزیں ہیں جو اس وقت گردش میں ہیں ان کے گردائرہ بنائے ہوئے ہیں یہ انٹرنل بھی پولٹکس بھی ہو سکتا ہے یہ ان کے اپنے گھر سے بھی کوئی کر سکتا ہے جو ان کے اقدردار کا بھوکا ہے نواز شریف صاحب اگر آپ سنوے ہیں میری سپیچ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ پاکستان نہ آئے آپ کے لئے اچھا نہیں ہوگا تو پھر سمپتھی موٹ مل جائے گا کیونکہ آپ اس وقت پنجاب میں پچیس فیسٹ ووٹ بھی ان کا نہیں ہے وہ کہیں گے اپوزیشن میں کسی نے ہمارے اوپر اٹیک کی اور مارا خود تھوڑی بانیں گے تو سمپتھی موٹ مل جائے گا اور پھر وہ پاور میں آ سکتے ہیں جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان ارتضاب ہے جس میں یہ کہہ رہی ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جب پاکستان آئیں گے تو پندرہ روز کے اندر اندر ان کا انتقال ہو جائے گا ہر چینل ان پر بحث کر رہا ہے کہ ان کے پاس یہ علم کہاں سے آیا اور کس سے انہوں نے اتنی یقین سے کہہ دے کہ میاں صاحب کی جان کو خطرہ ہے یہ لالا رخ صاحبہ ہیں ہم ان سے پہلے بھی کافی طفعہ مل چکے ہیں کافی ان کے انٹریوز کر چکے ہیں ان کی اس سے پہلے بھی جو پیشن کوئی ہوئی تھی تقریباً بہت ہاتھ کر وہ بھی سچ ثابت ہوئی ہیں جیسے انہوں نے پچھلے سال جولائی کے مہینے میں ہمارے ہی پلیٹ فارم میں کہا تھا کہ پاکستان میں مہنگائی کا ایک بہت سخت جو ہے طوفان آ رہا ہے جس میں لوگ بعد میں خودکشیے پر مجبور ہو جائیں گے اور ایسا ہی ہوا ایک سال کے اندر اندر پاکستان میں کتنی مہنگائی ہوئی عمران ہان صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ہان صاحب کو تختے سے اتارا جائے گا ہان صاحب پابندے سلسل رہیں گے لیکن ہان صاحب دوبارہ جو ہے دکھنی طاقت سے واپس آئیں گے اور وہ بھی آپ لوگ کے سامنے ہی تھا اب انہوں نے میاں صاحب کے بارے میں ایک نیا پندوڑا کھول دیا ہے ان سے پوچھیں گے کہ یہ بات انہوں نے کس طرح کی اور کتنا یقین ہے انہیں کہ میاں صاحب اگر آئیں گے تو ان کے انتقال ہو جائے گا اسلام علیکم دیکھیں ارتضا بات یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ میں نے ان کی کوئی موت کی وہ دے دی ہے کہ میں انہیں ماروں گی یا کچھ بات یہ ہوتی ہے کہ آگاہی ایک اور چیز ہوتی ہے پریڈکشن ایک چیز ہوتی ہے جو کہ مجھے ڈیسمبر سے پتلے ساتھ سے لوگ پوچھ رہے کہ جی اگر نواز شریف صاحب آئیں گے تو کیا ہوگا تو میں یہی کہتی ہوں بات یہ ہے کہ ایک شخص جو اس ملک کی تباہی میں اس کا سکسٹی فائف پرسنٹ ہاتھ تھا اور جو کہ تین سال سے یہ کہہ کر گیا ہوا ہے جھوٹ بول کر کہ میں اتنا بیمار ہوں کہ میں مرنے والا ہوں تو جھوٹ کی بنیاد پہ جو چیز آپ اگاتے ہیں وہ زکوم کے پودے ہوتے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے کہ جہنم میں آپ کو زکوم گھلائے جائے گا بہت کڑوا ہوتا ہے اب اگر نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان آئیں اور باگ دور سنبھالیں اس ملک کی تو سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ وہ استغفار پڑیں نیت اپنی صاف کریں اور اس ملک کی بھلائی کے لیے وہ سر عام جب ہم برائی چھپکے کرنی چاہیے اور اچھائی کھلے عام کرنی چاہیے آپ نے کہا کہ میاں صاحب یہاں پہ آئیں گے اور ان کی انتقال ہو جائے گا تو کس بیس پہ کہا اور ان کا جو انتقال آپ ان کی موت کی پستیق تو نہیں ہم کہیں گے یہاں پہ آپ نے اپنی پرڈکشن کی ذریعے کہا یہاں پہ جو بھی آپ کا ایک سسٹم ہے جو آپ ریڈنگ کرتی ہیں کسی کے سٹارس کے بارے میں تو کیا ان کی جو موت ہے یہ طبعی موت ہوگی اگر ہوتی ہے اللہ عزو جل میاں صاحب کو حفظ و معن میں رکھے کہ ان کی خاص ساتھی موت ہوگی یا انہیں بغیدہ کسی سازش کے تخت قتل کیا جائے گا دیکھو تین چار چیزیں ہیں جو اس وقت گردش میں ہیں ان کے گردائرہ بنائے میں ہیں نمبر ون یہاں کیاب و ہوا ان کو راستی آتی ہے ان کو لنڈن کی آتی ہے ٹھیک ہے وہاں ان کا علاج بہت اچھا ہو رہا ہے کیونکہ یہاں ان کا جو اپنا ہاسپیٹل ہے اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے وہ صرف غریبوں کے لیے نمبر تین سب سے بڑی بات یہ ہے آپ مجھے بتائیں بینظیر بھٹو آئیں تھی تو وہ ان کا قتل ہوا تھا بلکل اور کس نے کروایا تھا ہم سب کو پتا ہے آپ کی اپنی قوتیں جو آپ کے خلاف چل رہی ہیں جو نہیں چاہتی کہ آپ پاور میں آئیں وہ ہی اٹھ کر آپ کو ختم کرنے کے لیے روا دوا ہو جاتی ہے تو یہ انٹرنل بھی پولیٹکس بھی ہو سکتا ہے یہ ان کے اپنے گھر سے بھی کوئی کر سکتا ہے جو ایک دیدار کا بھوکا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ کتنا زیادہ جب وہ نہیں تھے تو شہباز شریف اور یہ ان کی بیٹی اور یہ تمام لوگ اور مریم اورنگزیب اور مریم نواز اور یہ کتنی چیخیں مار مار کر پولیٹکس میں آئے کس کے لیے آئے ان کو کوئی ثواب مل رہا تھا دولت کے لیے آپ کے مطابق کہ میاں صاحب جو ہیں ان کا طرف کا اکہ ہے ٹھیک ہے کہ اگر وہ پاکستان آتے ہیں تو یہ ان کی اوپر گیم کھیل کہ جو ہے سیاست کا کھیل گندہ کھیلیں گے اور اللہ نہ کریں ان کے ساتھ کچھ مسحب ہوگا اور اس کا فائدہ پارٹی کو ہوگا ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے یہ دیکھیں پردکشنز میں آج سے میں تو ابھی نہیں نہیں آئی ہوں اس فیلڈ میں لیکن آج سے چالیس پچاس سال پہلے بھی لوگ پردکشنز دیتے تھے لوگوں نے بھٹو کے پھانسی کی پردکشن بھی دی تھی لوگوں نے بین نظیر کے مرنے کی پردکشن بھی دی تھی لوگوں نے لیاقت علی خان کے قتل کی پردکشن بھی دی تھی بڑے بڑے عالم اور علماء ہیں جو لوگ یہ چیزیں جانتے ہیں جن کو پیغامات آتے رہتے ہیں زندگی اور موت تو ہمارے پیارے رب کے ہاتھ میں ہیں وہ جیسے چاہے مرضی موقع پر موت دے دے اور جیسے چاہے زندگی دے طویل زندگی جیسے حتوالی زندگی دے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو پردکشنز ہوتی ہیں جو آپ جیسے آپ پرتی ہیں اور آپ جیسے دیگر جو لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے یہ خونر دیا اور علم دیا اور پردکشن کرنے کا کیا پردکشنز کافی حد تکر پہلے بھی آپ کے دوسرے ثابت پردکشن کا اہم کردار ہوتا ہے کہ وہ زندگی اور موت کا تائین کر سکیں دیکھو ارتضاء میں شروع میں خود بھی بہت کنفیوز ہوئی دیکھو یہ جب میں چالیس سال سے یہ کام کر رہی ہوں یہ ابھی سے نہیں کر رہی ہوں میں ہاتھ بھی چالیس سال سے دیکھ رہی ہوں میں پردکشنز بھی چالیس سال سے کر رہی ہوں میں نیومرالوجی بھی چالیس سال سے جانتی ہوں میں آسٹرل ٹرائولنگ بھی چالیس سال سے کر رہی ہوں میں بہت کچھ کر رہی ہوں چالیس سال سے لیکن جب اس وقت یہ میرے ساتھ سلسلہ شروع ہوا تو میں ذرا گھبرا آگئی کیونکہ میں نظر میں آگئی نظر میں آج جب آپ آتے ہیں تو پھر سوال جواب شروع ہو جاتے ہیں اس سے پہلے کوئی مجھ سے سوال نہیں پوچھتا تھا میں نے آج سے تیس سال پہلے اپنے خالہ کے بیٹے کے لیے کہا تھا وہ پندرہ سولہ سال کا تھا کہ مجھے اس خالہ نے کہا اس کا ہاتھ دیکھو میں نے اس کا ہاتھ دیکھا اور میں نے کہا کبھی بھی تم بہت امیر نہیں ہوگے لیکن کبھی کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا ہوگے اور آج تیس پینتی سال بعد exactly وہ اسی situation میں ہے مگر وہ لوگ مانتے نہیں ہیں اس طرح اپنے گھر میں اپنی family کے ساتھ ہوا یہ آپ کے ذہن میں کیوں آیا اور آپ نے میاں صاحب کے تو آپ ہم نے دیکھا کہ آپ بڑی جو ہیں ہر سیاست دان پر کھولی تنقید کرتی ہیں اس کی اچھائی اور بڑائی جو ہیں بتاتی ہیں اس میں کیا negative points ہیں اور کیا positive points ہیں تو میاں صاحب کا آپ نے جب reading کی تو کیسے suddenly آپ کے ذہن میں کیا scenario سیٹ ہوا جو پھر آپ نے بقائطہ بتایا کہ ان کی موت ہو دی کیا چیز دیکھی تھی آپ نے میں نے اس کیو پر study کی اور مجھے پتہ لگا کہ پیغامات اللہ کی طرف سے آتے ہیں جو یہ prediction آئی میرے پاس جس دن مجھے اس نے پوچھا کہ نواز شریف واپس آئیں گے تو میں نے تابوت دیکھا ایسے آنکھیں بند کریں اور مجھے تابوت نظر آیا تو میں نے یہ prediction دی اس کے بعد لگا تار مجھ سے سوالات یہ کیے جاتے گئے جنوری فری مارچ اپریل میں جون جولائے ابھی آپ نے دیکھا کہ پتلے مہینے وہ سعودی عربی آ گئے حج کا اتنا مشکل فریضہ انہوں نے ادا کیا اگر وہ اتنے مشکل فریضہ ادا کر سکتے تو اپنے ملک کیوں نہیں آ سکتے اور قریب ہے ملک تو آپ کا اور اگر آپ ملک کے ہمدرد ہوتے اول تو دیکھیں ہر انسان کے اندر جو بھی اگر آپ نے خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے ایک بچہ ہے وہ رات کو اس کے پاس پیٹرول نہیں ہوتا وہ سامنے والے لڑکے کے پیٹرول ٹینکی سے نکال کے چوز کے اپنے ٹینکی میں ڈال دیتا ہے تو رات کو اس کے دل بھی تھوڑا سا دکھ تو ہوتا ہوگا کہ میں نے چوری کی ہے تو یہ چیز ان کے جو آساب کو کمزور کیے ہوئے ہیں اس وقت وہ تمام وہ چیزیں ہیں جو وہ اس ملک کے ساتھ زیادتیاں کر کے جا چکے ہیں اچھا میرم آپ یہ بتائیں کہ میاں صاحب اس وقت کیا چاہتے ہیں میاں صاحب خود پاکستان آنا چاہتے ہیں کیا وہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی عوام کے لیے وہ لندن سے یہاں پہ ہیں اور ان کی فلاو بحبود کے لیے دوبارہ وہ کام پڑے جو ان کے بقول ان کی ٹیم کے بقول انہوں نے کی ہیں نہیں وہ خود اگر آنا چاہتے تو وہ کب کے آ چکے ہوتے وہ بالکل بھی نہیں آنا چاہتے اور آپ جب بھی ان کی سپیچ سنیں گے کہ ان سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ واپس آنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھیں گے ہمیشہ ٹالتے ہیں ان کی لوگ جو ہیں ان کی بیٹی یا ان کے جو بھائی ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ ایکچولی ہر چیز کا ایک فیس ہوتا ہے آپ نے تو برینڈز کا فیس آئی ہے ان کی جماعت کی جو برینڈ ویلیو ہے محمد نواز شریف صاحب ہیں محمد نواز شریف ہے اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف واپس آئے اور ہمیں وہ طاقت پھر سے ملے مگر نواز شریف کو خود یہ بات پتا ہے اور بہت پکی پتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ ان کے بہلاوے میں آ کر پاکستان آئے تو ان کے لیے بہت برا ہوگا اور نواز شریف صاحب اگر آپ سن رہے ہیں میری سپیچ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ پاکستان نہ آئے آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا چھو میرم مکرمیہ صاحب بڑا دردے دل لگتے ہیں اپنی عوام کے لیے وہ بینزیر صاحبہ تھی پارٹی جو تھی وہ اقتدار میں آئی بالکل آپ نے دیکھا کہ سمپیتی ووٹ ملا اگر وہ اس وقت نہ آتی اور وہ یہ ووٹ اگر یہ شہادت نہ ہوتی تو نون لیگ اس وقت بہت پاور میں تھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پیپلز پارٹی پاور میں آئے گی لیکن یہ بعض چیزیں قدرت ایسے کرتی ہے کرشمات کرتی ہے کہ پیپلز پارٹی کو مل گیا یا اندر سے جس نے بھی جو بھی کیا یہ پلاننگز ہیں دیکھیں پلٹیکل پلاننگز ہوتی ہیں اس پر ہزاروں کتابیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اسی طرح نواز شریف صاحب بھی اگر وہ پاکستان آتے ہیں اول تو پلیز ریکویسٹ کرتی نہ آئیں اپنا بہت تحفظ کر کر آئیں اپنے قریبی دوستوں لوگوں ان سے بھی نہ ملے اور اپنی جماعت کے لیے آپ وہ جام نہ پیئیں جس کو پینے کے بعد یہ تو مضبوط ہو جائیں گے لیکن آپ چلے جائیں گے میں نہیں چاہتی مجھے اچھے انسان لگتے ہیں برے نہیں ہیں کچھ غلط فیصلوں کی وجہ سے وہ بیچارے پھس گئے وہ ایسا برا انسان تھا نہیں دیکھو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جب گھڑے میں گرنے لگتے ہو تو آپ گرتے چلے جاتے ہو اس طرح اس وقت اس گھڑے سے نکلنے کے لیے اگر وہ نکلنا چاہتے ہیں تو ان کو بہت مضبوط اپنے لوگ رکھنے پڑیں گے جو ان کا تحفظ کریں جو ان کو ان کے ہی لوگوں سے بچائیں جو یہ پلان کر رہے ہیں کہ اگر نواز شریف میرے کہنے جیسے میں نے پریڈکشن کی کہ آئیں گے اور وہ ان کے بعد ان کی وفات ہو جائے گی تو پھر سمپتی موٹ مل جائے گا کیونکہ آپ اس وقت پنجاب میں پچیس فیسٹ ووٹ بھی ان کا نہیں ہے میں نے لٹریلی باہر جا کے لوگوں سے پوچھا ہے کہ اس وقت کیا آپ لوگ دو گے انہوں نے سب نے کہا نہیں لیکن اگر یہ سمپتی ووٹ ہو گیا کیونکہ ظاہری بات ہے وہ کسی نہ کسی کو تو بلیم کریں گے وہ کہیں گے اپوزیشن میں کسی نے ہمارے اوپر اٹیک کی اور مارا خود تھوڑی بانیں گے تو پھر ان کو سمپتی ووٹ مل جائے گا اور پھر وہ پاور میں آ سکتے ہیں مگر اس تمام چیز کے باوجود اتنی بڑی لاس کے باوجود نون لیگ کبھی بھی سکسٹی پرسنٹ پنجاب میں پھر پاور میں نہیں آ سکتی میں نے ابھی کہا کہ ان کے قریبی ساتھی جو ہیں میاں صاحب کے قتل میں بقیدہ آپ نے کہا کہ ان کو حاصلتی موت ان کی ہوگی تب ہی موت ان کی نہیں ہوگی یہاں پہ اور ان کے قریبی لوگ شامل ہوں گے جن میں ان کی بیٹی کا ذکر آپ نے کیا ان کے بھائی کا کیا ان کے دوست حلقہ احباب میں لوں کا کیا آپ نے تو کیا سمجھتی ہیں کیا ایسا پوسیبل ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ انہیں زندگی کے اپنے پچاس ساتھ سال گزارے ہیں اور وہی ان کو سیاست کے لیے جو حبلی چلا دیں گے تو کیا آپ نے اسمانیہ دور کیا ہسٹوریکل ہی نہیں دیکھا آپ نے ہماری ہسٹوری نہیں پڑھی آپ نے دیکھا نہیں کہ کیا گھروں میں یہ ہوتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا مگر کانوں سے سنائے ایسے بیٹے جو اپنے ضعیف باپ کو جو بچارہ بستر مرک پہ پڑھائے اس کو جلدی نکالنے کے لیے ایک میں نے ویڈیو دیکھا میں حیران تھی کہ بچارہ مر گیا ون ون ٹو ٹو میں اور اس کے انگوٹھے لگوا رہے اپنی جائزادوں کے ناموں میں یہ بلکل ایک ویڈیو بھی سوشل میڈر وائیڈل ہو رہی ہے باپ کو مار بھی رہے ہیں وہ زمین پہ لٹا کے اس کے موں پہ تھپڑ مار آپ مجھے بتائیں کہ نواز شریف کے جانے سے کس کو فائدہ ہوگا فیملی کو تو میرے فائدہ میری جتنی پراپٹی ہے میری فیملی کو ملے گی جو میرا نام ایسا تا ہے بلکل تو اسی کو تو بچانے کے لیے بیس سال سے سارا گیم کھیل رہے ہیں بیس تیس سال ہو گئے ہیں سری کے فلیٹس کہاں گئے دونوں ان کے بیٹے تو باہری ہیں بیٹے تو ان کے پاکستان آتے ہی نہیں ہیں دیکھیں ارتضاء فاطمہ جنان جو ایک بہت محضب خاتون پڑی لکھی جنان صاحب کی بہن تھی ان کے خلاف ایک اوڈنری گندی سی عورت کو کھڑا کیا گیا اور ان کو مارا گیا تو مریم نواز یا نواز شریف یہ لوگ کون لوگ ہیں یہ تو عام شام لوگ پتہ نہیں کہاں گلی محلوں سے اٹھ کر آئے ہیں میں نے اس دن بڑا ریسرچ کیا تو یہ چیزیں تو بہت عام ہیں اور یہ ہوتی رہتی ہیں یہ ہسٹری میں بھی ہیں اور یہ ہم اپنے سامنے ہیں انشاءاللہ اگلے دو مہینے میں سب کچھ کھلتے اور یہ راز کھلتے اور یہ راز ہوتے اور یہ سب تمام چیزیں ہوتے دیکھیں گے بھی جی ناظرین لالا رخ صاحبہ نے اپنے پرڈکشن بتائی ہے جسٹ ان کے یہ ریڈنگ کرتی ہیں آپ کے سٹارز کے بارے میں لازٹ ٹیم انہوں نے ملکی حالات کے بارے میں بتایا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور ان کے مطابق میاں صاحب کو اپنی جان کی خود ہی فزد کرنے پڑے گی اپنے حلقہ احباب کے جو ان کے اردگرد کے لوگ ہیں ان سے بچانا پڑے گا اپنے آپ کو اگر وہ پاکستان آتے ہیں تو سچے دل سے توبہ کریں اور یہ کہیں دل میں نیت باندھیں کہ وہ اپنی پاکستانی عوام کی فلاہ و بہبوت کے لیے آ رہے ہیں تو پھر عوام جو ہیں عوام کی دعائیں ان کے ساتھ ہوگی اور یقینا دعا جو ہے تقدیریں بھی بدل دیتی ہیں آپ کو لالا رخ صاحبہ کی پیشن کوئی کیسی لگی اور آپ کیا کہتے ہیں کیا ایسے ہی حامیہ صاحب کے ساتھ ہوگا یا نہیں ہوگا کمنٹ سیکشن میں لازمی گاہ کی دے گا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دینے اللہ حافظ